مبارک ہو میرے پاکستانیوں عید کا چاند دکھ گیا لیکن کچھ اور معاملات بھی ہیں اس پر بات کرنا ضروری ہے کچھ تو عید کے چاند سے مطالق چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ سے دکھ کرنا بہت ضروری ہے مجھ کے کچھ سوالات ابھی موجود ہیں بہت بڑے بڑے سوالات ہیں ان پر بات کرنی ہے لیکن آج آپ کو کہانی سنائیں گے کہ یوسف رضا گلانی فرام نو ویر گروپ نے قومی ایساملی سے وہاں پر سینٹ پر کسی آئے چیرمن سینٹ کیوں بنائے گئے اور پھر آج جو چیرمن سینٹ کا انتخاب وہاں اس کی آنکھو دیکھا حال آپ کو سنائیں گے یہ دو بڑے معاملات ہیں ناظرین اس کے علاوہ چند چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیں گے پہلے آپ آ جاتے ہیں ایڈیشنل سیشن جا جنرل شاہن صاحبہ کی عدالت میں آج ایک مقدمہ کی سماعت تھی مقدمہ وہی تھا اس میں جو وکیل ہیں رضوان عباسی وہ ایف آئیے کے پروسیکوٹر بھی ہے مختلف کیسز میں وہ خاور مانیکہ کے وکیل ہیں وہ آج نہیں آیا جو اسی بار نہیں آیا تو پی ٹی آئی والوں کو بڑا غصہ آیا کہ جناب وہ وکیل نہیں آرہا آپ ایسا کریں کہ سزا موطل کر دیں اور وکیل کو جرمانہ نہ کریں سزا موطل کر دیں سلمان اکرم ریجل صاحب پیش ہوئے انہوں نے دلائل اچھے دیئے لیکن جج شاہن نے ان کو بتایا کہ ہمیں کچھ تیزیں قانون اور آئین کی روز سے دیکھنا ہوتی ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ فریق مخالف جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا وکیل نہیں آیا تو پھر ہم کیسے فیصلہ سبا سکتے ہیں کوئی بھی اور پی ٹی آئی کو بڑی شکست ہوئی صورت میں کہ آج یہ جو غیر سرعی نکاح کا معاملہ ہے اس میں ورنہ ہو سکتا ہے موشا بی بی یہاں ہو جاتی ہے اگر آج یہ فیصلہ موطل ہو جاتا تو بہرحال یہ اب وہ سماعت ہوگی عید کے بعد ہوگی انتیس اپریل کو نہیں باپ کیجئے کہ شاید پندہ اپریل تک سماعت چلی گئی ہے بہرحال لیکن ناظرین اصل کہانی یہ نہیں ہے اصل کہانی تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ان پر کسی وقت بات کریں گے تاہم آج بات کرنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہاں غلطیاں کی آج سینٹ الیکشن کے حوالے سے اور یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ کیسے سینٹر ممتخب ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا گلانی صاحب کا ماضی بتائیں گے گلانی صاحب کے ماضی صحیح شروع کر لیتے ہیں بڑے ہی خوش قسمت آدمی ہیں یونیک آدمی ہیں جو بیندی بھٹو کو نہیں ملا وہ ان کو ملا جو آسلزداری کو نہیں ملا وہ ان کو ملا جو نواشی کو نہیں ملا وہ ان کو ملا جو عمران خان کو نہیں ملا وہ ان کو ملا دیکھئے وہ پیدا ہوئے تو انیس سو باول میں اور ماسٹرز جنرلزم نے کیا پنجاز یونیورسٹی سے لیکن پھر انیس سو تیراسی میں وہ بلدیاتی سیاست میں آگئے اپنے خاندان کے ساتھ کی مدد سے اور ملتان کے لیلہ کاؤنسل کے بیر بنے یعنی چیرمن لیلہ کاؤنسل رہے پھر بغیر جماعتین الیکشن ہوئے انہوں نے الیکشن لڑا اور جنہیں جو کابینہ میں وزیریں ریل ہوئے وزیر بن کے لندن گئے اور بیندی بھٹو صاحبہ سے ملاقات کیا اپنا اسٹیفہ ہم کو پیش کیا اور کہا کہ جی میں تو پیوز پارٹی کا آدمی ہوں نظریاتی طور پر پارٹی میں شامل ملنے چاہتا ہوں آپ میرا اسٹیفہ اعلان کر دیں بیندی بھٹو صاحبہ نے خود یہ مجھے بتائی تھی کہا نہیں بیندی نے کہا کہ آپ وزارت میں بیٹھ کر ہمارے ورکرز کے لیے کچھ ریلیف کو بندبس کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے معامل اور مددگار صاحبی ان کے ساتھ وزیرہ دفاع تھے رانہ نہیں محمود وہ بھی بیندی بھٹو صاحبہ سے ملے تھے اور بعد ادا وہ پیوز پارٹی میں شامل بھی ہوئے تھے پیوز پارٹی سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا کوئی ایک آدھ وزیر اور بھی تھا تاہم انہوں نے گلانی صاحب جو ہے وہ بیندی بھٹو کے پاس جا کے انہوں نے وزارت کا استفعہ پیش کیا تھا یہ وزارت تھی لیکن پھر وہ وہاں سے آئے قومی اسمبلی میں اور وزیراعلا پنجاب بنتے بنتے رہ گئے وہ اور نواز شریف صاحب آہ کو بنا دیا دیو لکھ نے مدنا یوسف صاحب گلانی کو پھر نواز شریف کا تختہ اُلٹنے کے لیے لائے گیا تھا لیکن گلانی صاحب سپیکر قومی اسمبلی بنے سپیکر قومی اسمبلی بنے کے بعد وہ وزیراعلا پاکستان بنے اور پھر وہ واپس انہوں نے خط دکھنے سے انکار کیا افتخاب محمد چالری کے کہنے پر وہ آپ کو یاد ہوگا مہا سویٹر لینڈ خط لکھنا تھا اور افتخاب محمد چالری اس پر جاہو جلال ان کا بڑا تھا جسیس ہم پاکستان تھے انہوں نے اپنی حدالت کے ذریعے جلالی صاحب کو ایک صدا ملی تھی تل رائزنگ آف دی کوٹ ٹھیک ہے جی یہ چند شکنڈ کی صدا ہوتی ہے آئین میں لکھا ہے کہ چھے ماہ کی صدا ہوگی تو پھر نائلیشن ہوگی دو سال تک کی صدا میں اتنی آئی لیوگر اتنی ہوگی اور اتنی ہوگی تل دی رائزنگ آف ڈی کوٹ کی سجائیں روزانہ مختیر صاحب کو دی جاتی ہے وہ نائل نہیں ہوتے گلالی صاحب باہد آدمی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پھر ان کا بیٹا آگواہ ہوا پھر انہیں قومی اسمبلی سے دور کر دیا گیا الیکشن ان کو ہروایا گیا بیٹا ان کا واپس آگیا کچھ گلالی صاحب پریشان رہے کچھ ان کے نوز بھی جو ہے وہ کمدور ہوئی لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی اس کے بعد وہ پھر اب جو ہے وہ دوبارہ قوم اسمبلی کا رکن منتخب ہوئے ان کے دونوں بیٹے بھی منتخب ہوگئے علی قادر اور عبدالقادر علی حضر گلالی پجاب اسمبلی کے بیمبر ہوگئے اور اب ان کی جگہ ان کے بیٹے چوتھے بیٹے جو ہیں یہ چاروں بھائی ہیں جو قاسم گلالی وہ اینے فار ون فورٹی ایٹ میں امیدوار ہیں آج ان سے ملاقصہ تھے تو وہ بڑے ہوپ پھول تھے کہہ رہا تھے کہ جی میں جید جاؤں گا بہرحال اس کے بعد گلالی صاحب کو رکنے قوم اسمبلی منتخب ہوئے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ جناب آپ کو سنٹ الیکشن لگنا ہے وجہ آپ یہ بتائی پیویس پارٹی کا کچھ دوستوں نے کہ پیویس پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا پیویس پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ سپیکر قوم اسمبلی کا حدہ آپ ہمیں دے دیں اور آپ وزیراعظم کا حدہ لے لیں چیرمن سانیٹ کا بھی بشک لے لیں لیکن نون لیگ نے یہ کہا کہ چونکہ حکومت ہماری قوم اسمبلی میں ہم جا رہے ہیں اکسلیتی پارٹی ہیں تو سپیکر تو ہر حال میں حوادہ ہو گئے تو گزانی صاحب کا نام سپیکر قوم اسمبلی کے لیے دیا گیا تھا پھر وہاں سے ویڈ آک رائے گا اس میں ایک اور بات بیا ناظرین آسطری زرداری نے ایک بار مجھے یہ کہا تھا کہ میں بھلوچ ہوں بھولتا نہیں ہوں بہرحال گلانی صاحب کو ناہل کروایا گیا تھا ایک پارلیمانی عہدے سے اس پارلیمانی عہدے سے ناہل کرانے والوں کو پیغام دے دیا آج کہ گلانی صاحب کو زرداری صاحب چیرمن سانیٹ کے لیے لیا ہے گلانی صاحب کو جیل کرائی گئی تھی نواز شریف حکومت میں اور گلانی صاحب نے وہ جیل کاٹی چاہے یوسف سے صدا لکھی چاہے یوسف سے صدا جیل سے لکھی اڈیالا جیل میں قیدر آسیز زرداری کے ساتھ پھر آسیز زرداری نے انہیں پرائم میسٹر بنایا اور اسی وہی نواز شریف جو ہے گلانی صاحب کے ساتھ ان کے لوگ کا بیدہ میں موجود تھے یعنی آسیز زرداری نے وہ کہتے ہیں نا جمعور جت بہترین انتقاب میں اور اسی لیے اب ان کو چیرمن سینٹ بنایا کہ جنہوں نے باہر نکالا تھا اسپیکر نہیں بنانے دیا اور وہ دوسرا پادی مانے عوضہ تو دیں گے ہی دیں گے لیکن اس میں گلانی صاحب کو ایک اور اعدادی آسیز زرداری ہے جو اتنے عوضوں پر رہے لیکن اس کے بعد وہ قائم مقام صدر بھی ہوں گے قانونی اور آئینی طور پر جب بھی صدر مملکہ باہر جائے گے چھوٹی پر ہوں گے چیرمن سینٹ صدر ہو گا اور چیرمن سینٹ آج یوسف زہ گلانی منتخب ہو گئے آج کی کہانی نادرین اس طرح سے ہے کہ یوسف زہ گلانی آج صبح قومی صدر بھی پہنچ گئے اس آگڈار نے چیر کرنا تھا پانچ سے دس منٹ تاخیر سے اجزاز شروع ہوا علاوہ تے کلامے پاک سیکریٹری نے کروائی اس کے بعد سیکریٹری نے نام پکارا اس آگڈار صاحب کو چیر مقرر کیا گیا وہ انہوں نے آنڈر پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک تقریر کا سلسل شروع کر دیا آلی زفر کا یہ کہنا تھا کہ جی چیرمن سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا خابت پکٹون خواہ جو ہے وہ فیڈریشن کا اہم حصہ ہے اور خابت پکٹون کا الیکشن جہاں وہ غار قانونی غار آئی نی طور پر الیکشن کمیشن نے مسترد کیا سینٹر ذرقہ بھی احتجاج کر رہی تھی موسی نزیز نے بھی اسے قسم کی تقریر کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا آلی زفر نے کہ ہم بائیک آٹ کریں گے لیکن ان کا بنیادی یہ کہنا تھا کہ جناب وہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا گیا وہاں سینٹ کا خابت پکٹون خواہ میں اور سینٹ کے جو ہیں وہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا وہاں کے خابت پکٹون خواہ کے سینٹر یہاں نہیں ہے تو اس کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ الیکشن آج کروا دیں گے سپیکر چیرمن سینٹ کا تو فیڈریشن کو رقصان ہوگا عساق دار صاحب نے پھر موقع دیا عاظر عزیزی طالت صاحب کو انہوں نے بہت تفصیل سے موقع قرآنی مثالیں دیں معاف کی مثالیں دیں اور اس کے بعد پھر عساق دار نے اعتراضات کو اوبرول کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ہوگا کیونکہ انہوں نے آئین کے مختلف فارٹکلز پڑھ کے سنائے اور انہوں نے کہا کہ جب تک نو منتخب ارکان حلف نہیں لیں گے وہ ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے آج کے ایوان کی سپیسیفک کاروائی کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ حلف ورداری یا یہ حلف لینا ہوگا پی ٹی آئی نے کچھ چھوٹ شکر بڑھا رہا لیکن وہ ایک زمانے میں جب ہم سکول کالج میں تھے تو وہ ہیدراباد میں پڑھتے تھے تو ہیدراباد میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے میں جمعیت کمرا ظہر ہوا کرتا تھا این ایسف ہوتی تھی اور جمعیت والے چونکہ بہت لوری نرسلیق قسم کے لوگ ہوتے تھے تو این ایسف والے ہم این ایسف کے امدر تھے لیکن ہمیں جن کے آلات کی وجہ سے ایک اور ڈیوسنگ اسٹوڈنٹس ارگنالیشن بنانا پڑی تھی بہرحال وہ زمانہ یاد آگیا پی ٹی آئی کا احتجاج دیکھ کر کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارے مطالبات تو مان لی جئے اللہ کا واسطہ ہمارے مطالبات مان لی جئے احتجاج ایسے نہیں ہوتا احتجاج وہ ہوتا جو پی ٹی کیا اگلے دنوں میں کیا پہلے 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 بہت ہلکا احتجاج کیا لیکن سخت احتجاج کرنا چاہیے تھا جو سیاسی پنڈیت ہے ان کا یہ کہنا ہے باران اس کے بعد گرانی صاحب جو ہے وہ بہر آگے عساق ڈاٹ صاحب نے شیڈیول کا اعلان کر دیا اس شیڈیول کے اعلان میں بطابق انہوں نے کاغذات نامزت کی جمعہ کرا دیے پانچ کاغذات نامزت کی جمعہ کرا ہے سینیٹر سلیل ماندی والا ہے سینیٹر آزم نزیر تارر بلوچسان سے مندور کاکر فیصل صدواری اور ایک اور صاحب میں نام بھول گیا ہوں شری رمان انہوں نے شری رمان کیا روا کوئی نام تھا شری رمان ان کے ساتھ تھی لیکن نام ہنکا نہیں تھا وہ نام برحال میں بھول گیا ہوں فیصل صدواری تھے مندور کاکر صاحب تھے اور آدم نزیر تارر صاحب تھے سلیم ماندی والا تھے برحال یہ پانچ کاغذات جمعہ کرا ہے تار واپس سے لیے گئے ایک سے انہوں نے جب نشیس سے الیکشن لے لیا اور پھر پی ٹی آئی نے خاندان سے نام تکی حاصل کیا ہے ڈاکٹر درکان نے سیٹ حاصل کیا تھا چیئرمن اور ڈیپری ٹیئرمن کا لیکن جمع نہیں کر رہا ہے پی ٹی آئی ماند اتجاج کرتی نہیں اس کے بعد سینیٹر کا اعلان ہو گیا کہ وہ جو سمزہ گلانی انپورس ہو گئے ہیں یہ اعلان سانگلان صاحب نے کیا پھر سانگلان صاحب نے ان سے ہلت لیا اور اس کے بعد گلانی صاحب نے جیٹی سپیکر جو اچانک ہی آگئے ان کا کہیں نام نہیں تھا آپ درستان سے سینیٹر ہے نوڑ لیک کا پرانے رابس جان میں سے ایک ہے لیکن کو بڑا نام نہیں تھا اچانک ان کا نام آگیا شروعی دیا ہے کہ یہ نام کو سفارسی نہ ہو گیا بہرحال وہ بھی ڈیپری ٹیئرمن سینیٹ ہو گیا اس کے بعد گلانی صاحب نے ایک بڑی اچھی راوزی قسم کی اگریری میں بہت اچھی تحریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں آئین اور قانون کو پروٹیکٹ کروں گا تو فکار علی بنتوں کا نام لیتے ہوئے ان کی آواز ہند گئی اور پھر بہرحال اس طرح یہ کاروائی مکمر بھی اور گلانی صاحب نے ہوا چیئرمن سینیٹ بہت قائدہ طور پر منتخب ہو گئے ناظرین صاحب رویت احلال کے معاملے کی جانے باتیں ہیں پاکستان اب دنیا کو واحد ملک بن گیا جس میں ایک نہیں دو دفعہ دنیا بر میں اکتیس روزوں کی عیدوی اور پاکستان منتیس روزوں کی عیدوی یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام میں پر ہمیں یقین نہیں ہے ہم نے اپنی عید کرنی تھی ایک بات جب یہ یہی چیئرمن ابو خبیر صاحب یہ عبدالخبیر آزاد صاحب یہ جب پہلی بار چیئرمن بن کر آئے تھے تو اس وقت عبران خان صاحب اقتضاد میں تھے اور سعودی عرب کے ساتھ عبران خان کےYo my에 بڑی اعزت دی جائے رہی تھی توrich ابوادخبیر صاحب نے فوری طور پر وہ چاند دکھنے کا احلان کر دیا اور اس وقت بھی سعودی عرب میں تیسا لوگ کی دوئی پاکستان کے آر مالی میں تیسٹ料 لوگ کی دوئی پاکستان کے ایران میں تیسٹل لوگ کی دوئی انڈیا میں تیسٹل لوگ کی دوئی انڈونیسیا اور ملاشیا میں تیسٹل لوگ کی دوئی لیکن ہمارے یہ مولانا صاحبان اس طرح جیچ ہے کہ یہ اپنی غلطی کو تصریم کر کے کفارے کا روضہ بھی نہیں رکھا دے سعودی عرب سے دو تین بار مجھے اتفاق کو اپنی زندگی میں ان سے غلطی بھی انہوں نے غلطی بادردہ تصریم کر کفارے کا روضہ رکھا دے اس بار بھی یہی ہوگا کہ وہ شادتیں اچانک محصول ہونا شروعی اب آپ دیکھئے کہ واردات کیسے ڈلتی ہے پشاور میں تمام شادتیں زونر کمیٹی کو جا رہی تھی پجاب سے شادتیں جو محصول ہو گئی وہ محصول ہو گئی اشیخ پورا سے سرائے علمگیر سے وکارا سے اور وہ رونر کمیٹی کو نہیں گئی وہ اسلام آباد آ گئی مرکزی کمیٹی کے پاس سندھ میں جو مولانا صاحب دیکھ رہے تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے کمیٹی کو ان کا بڑا جواب تھا ان کو جیو ٹیوی کے لوگوں نے کہا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جیو بھی یہ عید کروانا چاہتا ہے اور فوری طور پر چاند دکھنے کا اعلان کروانا چاہتا ہے کیونکہ بہت سارے بانے کیا گئے جیو پر انہوں نے جیو ٹیوی کے رمائندہ نے کہا کہ آپ کو شادتیں محصول ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی شادتیں وہ بھی یہی موجود ہیں ہم بھی یہی موجود ہیں ہمیں کیوں نے دکھائی دے رہا چاند یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا لیکن ناظرین مذہبی نکتہ نظر سے کوئی میری رہنمائی کرے کہ کیا ایسا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں کہ اسلامی مہینہ کمری مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ساری دنیا میں تیس دن کا اترے اور کسی ایک ملک میں انتیس دن کا اترے یا ساری دنیا میں انتیس دن کا اترے اور کسی ایک ملک میں تیس دن کا اترے ناظرین یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اور جب پہلی بار مولانا عبو الخیر خوبیر صاحب نے یہ کیا تھا تو اس بھی میں نے ان سے سوال کیا تھا برائرہ ساج ہوتا تو سوال کرتا کہ ملانا صاحب یہ کیسے ہو گیا کہ باقی دنیا میں تو تیس روزوں کی ہی دن اور ہمارے انتیس روزوں کی ہی دن ہو گئی ہے اس وقت انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بات دعا میں نے سیمی نظریاتی کاؤنسل کے ایک بڑے ایمپورٹنڈ لکھوں تھے ان سے پوچھا تاہر اشرفی صاحب سے انہوں نے کہا تاڑا سوال درستہ ہے لیکن میں نے جواب نہیں میں نے چھوڑ رہا ہے یعنی مطبع ہمارے علماء حضرات یہ ہیں وہ قوم کو گمراہی کی جانب جب جو محمدان جو جلے جا رہے ہوتے ہیں ان پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ناظرین میں اب کیا کروں ہم بطور ملک جب اپنی عزت کرانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے علماء حضرات اس قسم کی وارداتیں بلپا کر دیتے ہیں ناظرین بس مجھے اجازت دیجئے اب تک دیتے ہیں کھڑا